موسیقی اور میں نائنٹی ون سے یہاں جاب کر رہا ہوں اور میں ورکرز کی نمہندگی کر رہا ہوں نائنٹی ٹو سے نائنٹی ٹو سے اور ہمارے جو سی بی اے کے الیکشن ہوتے ہیں ورکرز کے ہر دو سال کے بعد ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں چھ مرتبہ بار بار اس ستارہ کیمیکل کے مجدوروں کی نمہندگی کے حق ادا کرنے کے لئے چھے دفعہ سی بی اے الیکٹڈ ہوا ہوں سی بی اے الیکٹڈ ہوا ہوں اور ہم نے اپنی انتظامیہ کے ساتھ ورکر کی فلاح و بحبود کے لئے بہت سارے کام کیے اور یہ ہی ہمارا میشن ہے کہ اس ستارہ کیمیکل کی بانڈری وال کے اندر رہتے ہوئے اس ادارے کو جہاں تک اس کو آگے لے جانا ہے اور اس کو آگے لے جانے والوں کا جو ہم نے ان کے حقوق کا دفاع کرنا ہے اس کے لئے ہم نے صبح و شام رات دن مسلسل محنت کی اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس میں بہتری سے بہتری کی کوشش کی آج یہ ادارہ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ یہاں کتنے ورکرز کام کرتے ہیں ٹوٹل یہاں تقریبا کوئی پندرہ سولہ سو سے کے قریب لوگ کام کرتے ہیں جن میں کچھ تین سو کے قریب آفیسر ہیں باقی مختلف کٹیگریز میں لوگ جس میں سٹارپ بھی ہے ٹیکنیکل کے لوگ بھی ہیں کیمیکل کے بھی ہیں مکینیکل کے بھی ہیں مختلف چوبہ جات میں تعلق ہے ان کا یہ سب لوگ ادھر کام کر رہے ہیں اچھا آپ کو یہ جو محول آپ نے یہاں بنا رکھا ہے فرینڈلی محول نظر آ رہا ہے مجھے تو کہ یہاں ایسے لگتا ہے جیسے ایک فیملی جیسا محول نظر آ رہا ہے ورکرز میں اس میں کیا راز ہے یہ کس طرح ڈیولپ کیا ہے اس طرح کا محول آپ نے کیسے بنایا بسیکلی اگر ایسا محول نہ کرے تو آگے بڑھنے کے چانس نہیں ملتے تو لڑائی جگڑوں میں تو لوگ جہاں بربادی اور تباہی کے سباہ کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ ہی جو اس طرح محول میں وہ وہ چیزیں گین کر سکتے ہیں جو حاصل کر سکتے ہیں انتظامیہ سے ملز انتظامیہ سے ملز مالکان سے تو وہ اچھے محول کی بدولتی بیدا ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہم نے اور انتظامیہ نے بھی ہمارا اس میں کافی حد تک ساتھ دیا اگر تالی تو ایک آس سے نہیں بائی تھی تو الحمدللہ آج واقعی ہم ایک گھر کے اندر جیسے ایک گھر میں گھر کے افراد رہتے ہیں اسی طرح ہم نے اس میں جہاں ادارے نے ترقی کی وہاں بہت سارے لوگوں کا یہ جو ان کے بچوں کا جو مستقبل اس سے وابستہ ہے یہ دن رات محنت کر کے یہاں سے روزی کما کے لے جاتے ہیں تو یہ ادارہ مالکان کی نسبت ہمارا زیادہ ہے اچھا میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پلانٹ وزٹ کرائیں وہاں پہ آپ کے مزدور کس طرح سے کام کرتے ہیں یہاں پہ اچھا تھوڑا سا ایک کوئیشن کا جواب دیں تاکہ آگے پھر ہم پلانٹ کی طرف چلیں کہ یہاں کون کون سی پروڈکٹس بنتی ہیں یہاں مین پروڈکٹس تو ہماری کاسٹک ہے اور کاسٹک دو قسم کا ایک لیکوڈ ہے اور ایک پتری کاسٹک جس کو بولتے ہیں کاسٹک سوڈا مین باقی ہماری جو ہیں وہ بائی پروڈکٹس ہیں جس میں بلیچنگ پاورڈر ہے نوشادر ہے کلورین ہے جو اس سے ریلیونٹ ہیں وہی اس سے بانتی ہے اور ہماری جو بیسک راو میٹیریل ہے وہ نمک ہے بیسک راو میٹیریل جو ہے وہ نمک ہے جی میرا خیال ہے ناظرین میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمیں پلانٹ کا وزٹ کروائیں ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں سے ہم جو ہے وہ ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کام وہاں پہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور کس طرح سے چیزیں بن رہی ہیں اور کس طرح فرینڈلی محول میں پلانٹ پہ کام ہوتا ہے جی چلتے ہیں جی ناظرین ہم کاسٹک سوڈا پلانٹ کے باہر ہیں اس وقت اور میں کوشش کر رہا ہوں انجینئرس میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ اندر جا کے بتاؤں کہ یہاں پہ کیا پروسس ہوتا ہے اور کس طرح سے اور کتنی قسم کا یہ ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ دو قسم میں اس کو ایک لیکوڈ اور اس کو پتری یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فلیکس اور وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا پروسس ہوتا ہے چلیے چلتے آئیے میرے ساتھ یہاں ہم پہنچے ہیں یہ کنٹرول روم ہے ڈی سی ایس کہتے ہیں اس کو اور یہاں سے کس طرح سے کام ہوتا ہے یہ میں پوچھتا ہوں بھٹ سب سے میرے ساتھ ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ کیا کیا کنٹرول کرتے ہیں یہاں جی ہم دو ٹو ہنگرڈ میٹر ٹرن کا سوڈا سوڈا بہتے ہیں ٹوٹل کنٹرول ہمارا اسی پلانٹ پہ ہے جو اس کی ریٹیل ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے انجینئر صاحب انجینئر صاحب جی انجینئر صاحب ایک تو اپنا طرف کروا دیں آپ کا نام کیا ہے جی محمد زشان میرا نام ہے جی بیچلر فر کیمیکل انجینئر اور یہاں پر پچھلے دو سال سے ہم میں از ایسسٹر مینجر جواب کر رہا ہوں اور بتائیں کہ یہاں سے کیا کنٹرول ہوتا ہے اور کس طرح سے کام ہوتا ہے بسیکلی یہ ہمارا ڈیٹل کنٹرول سسٹم پلانٹ ہے سارے کا سارا ہم یہاں پر یہ ہمارے اپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹینکس اچھا یہ آپ کے سامنے سارا اس وقت پورا ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن ہے ہمارے پاس جو نیچے ہمارے تھرو آؤٹ پلانٹ ہے تھرو آؤٹ جو سارا پلانٹ ہے وہ ہم یہاں پر کمپیوٹر سسٹم کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں جو والز ہمارے لگے ہوئے ہیں جو موٹرز لگے ہوئے ہیں سب کی سب ہمارے پاس ہمارے پاس جہاں ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو ہم آپریٹ کر رہے ہیں ایک ٹائم پر ایس سچ ہمارے پاس دو پلانٹ ان آپریشن ہے ایک چیز ہمارے پاس ٹینڈ بائی ہوتی ہے اور ایک رننگ آپریشن میں ہوتی ہے ایس سچ کیونکہ یہ کانٹنیو سلو سسٹم پروسس ہے جب ہمارے پاس ایک چیز بند ہوتی ہے نو شٹ ڈاؤن نو بڑیک ڈاؤن ٹونٹی فور آور آپریشنل پیرامیٹرز کے تھرو چل رہا ہے یہ جو سسٹم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ سسٹم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کتنی الیکٹسٹی کیا وولٹیج کیا ٹیمپریچر کیا پریشر آل دا پیرامیٹرز آر کنٹرول یعنی باہر پوری مونیٹرنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہو رہی ہے تھرو آٹ ہول مونیٹرنگ ہول پیرامیٹرز آر کنٹرول بائی دس کنٹرول روم یہاں پر ہمیں اگر کوئی ایریے میں علام سسٹم یہاں کوئی ایسی ابنورمیلٹی اچیو ہوتی ہے تو وہ ساری ہمارا ڈیٹر سسٹم جو آلٹرا موڈرن سارے کا سارا سسٹم لگا ہوا ہے وہ ہمیں فوراں پرومٹ کرتا ہے کہ فلان ٹینک کا لیول جو ہے وہ ہماری کنٹرول لیمنٹ سے بڑھ گیا ہے فوراں ہمارے پاس یہاں پر انڈیکیشن اس کی آ جائے گی ہمیں بلنک کر دے گی اسی ٹائم کریکٹیو اور پریونٹیو ایکشن لیا جائے گا یہاں پر ہمارے جو آپریٹرز بیٹھے ہیں بائیر انجینیس بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی کمیونکیشن کریں گے اور اس کو آپ مطلب نورمل لیں گے اچھا ناظرین میں یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اتنا جدید یہاں پہ کنٹرول سسٹم ہے میں بچ صاحب سے بھی پوچھوں گا ان سے بھی تھوڑی سی بریفنگ لیتے ہیں کہ جی مزید تاکہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آسکے کہ یہاں سے ایک تو انہوں نے پورا جو انجینیر صاحب انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ کنٹرول ہوتا ہے اگر کوئی ایمرجنسی یا اس طرح کا کوئی پلانٹ میں کوئی خرابی یا اس کی یہ برنگ کر کے سامنے آتی ہے اور اسی وقت متعلقہ جو انجینیر ہے اس کو بلا کے یا پوری یہ اس میں جو ہے وہ نومل حالات میں لانے کے لیے یہ مدد دیتا ہے جی بچ صاحب آپ مزید اس میں کیا بتائیں گے ہمارا کسوڑا بنانے میں جرمین رامٹی ہے وہ نمک ہے سوڈنگ کولرائیڈ جو ہمارا اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی اس کا برائنگ سلوشن مناتے ہیں اور برائنگ کو پھر ہم پیوری فائی کرتے ہیں اس کی پہلے پرائنگی پیوریفکیشن ہوتی ہے پھر سیکنڈی پیوریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ہم الٹرا پیور کرتے ہیں الٹرا پیور کرنے کے پر ہمارے پاس ممبرین ٹکنالوجی ہے اس کو پھر ہم ممبرینگ میں سے پاس کرتے ہیں جو ہم اس کی اس تمام پروسس پہ آپ کو کتنا وقت لگتا ہے یہ اصل میں کانٹینو سسٹم ہے اور ہماری جو ڈیزائن ہے یہ ہم 3 پیوریفنٹ ہے یہ 200 مٹر ٹرن پر ڈی ہے اچھا ہمیں یہ سارا پروسس اب دکھائیں گے جی سب میں کوشش کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ سارا پروسس جو بڑھ سب بتا رہے ہیں ہم جا کے فیزیکلی وہاں پہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے وہاں پہ ورکرز کام کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے سوڈا کاسک جو ہے وہ اتنی جو بات کر رہے ہیں یہ کس طرح سے مکمل ہو کے اپنی شیپ میں آتا ہے جو لیکوڈ ہے اس کا بھی جو ہے جب وہ فلیکس آپ کرتے ہیں اس کو ہم آپ کو لگا ہوں گے کہ برائنگ کو کیسے بنتا ہے برائنگ کو پیلیفائی کیسے کرتے ہیں برائنگ کی پیولیفٹیشن جالٹرہ پیور ہم کس طرح بناتے ہیں وہ آپ کو ہم سمجھ دہا کریں جی پلیس جی ناظرین ہم یہاں ایک پوسیس ہو رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس پوسیس کو یہ کیا کہتے ہیں بچ سب سے پوچھتا ہوں ساتھ ان کے انجینئر بھی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ جو سسٹم یہ ہمارا میبرین سسٹم ہے جو ہم الٹرہ پیور برائن بناتے ہیں اپنا کاسسوڑا بنانے کے لیے ایکچولی اس کی الیکٹرولیسیز یہاں ہوتی ہے برائن کی الیکٹرولیسیز اصل میں یہاں ہوتی ہے اور دشان صاحب آپ کو بتا دیں گے اس کے ڈیٹیل پروسس دشان صاحب بیسی کلی بیسی کلی جو کاسسٹک منفیکچرنگ ہے یہ ہمارے پاس الیکٹرولیسیز سسٹم کے ثروح ہو رہی ہے جو جدید ترین دنیا میں نظام ہے وہ میبرین ٹیکنالوجی کے طریق ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہم یہاں پر اپنی ستارہ کیمیکل انڈسٹریز میں یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس سیل سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک سیل کے اندر مختلف ایلیمنٹس لگے ہوئے ہیں ایک سو چودہ ایلیمنٹ ہم ایک سیل کے اندر یوز کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈی سی کرنٹ ہم یہاں پر اس میں فلو آؤٹ کر رہے ہیں ہر سیل کے درمیان دو سیلوں کے دو ایلیمنٹس کے درمیان ایک میمبرین ہوتی ہے وہ میمبرین سیپریٹ کرتی ہے ہمارے پاس کاسٹک سوڈا بنانے کے دور یہ جو آپ کو مٹیریل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ لیکوڈ ہماری فینش پروڈکٹ جسے ہم کاسٹک سوڈا کا نام دے رہے ہیں یہاں سے کاسٹک سوڈا ہمارے پاس آگے ٹینکس میں جاتا ہے ٹینکس کے آگے پھر ہم اس کو سٹوریج کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پر ہمارے سٹوریج ٹینکس بڑے بڑے لگے یہاں سے پروسس ہوتے ہوئے ٹینکس میں جا رہا ہے یہاں سے یہ پروسس ٹینکس پہ جا رہا ہے اس کے بعد اس کی شیپ جو وہ جو آپ جس کو فلیکس بولتے ہیں وہ ہمارے پاس آگے ڈرائنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں جو سولیڈیپکیشن پلانٹ ہم اس کو بولتے ہیں اس میں اس کی کنسٹریشن ہم مزید ڈیویلپ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ تھرٹی تھری تھرٹی فور تھرٹی ٹو پرسنٹ تک اس کی کنسٹریشن ہوتی ہے اس سے پھر مزید اس کی کنسٹریشن کو ہائی آپ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویپوریشن یونٹس لگے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے سولیڈیفکیشن پلانٹس ہیں وہ اس کی ایک اور پیوریفائیڈ فارم ہوتی ہے جس کو ہم ہماری مارکیٹنگ کی بنیاد پر ڈیمانڈ کے مطابق ہم سولیڈ فارم میں اگر بنانا چاہیں تو یہ پھر ہم سولیڈ فکیشن پلانٹ پر اس کو بجوا دیتے ہیں اگر لیگورڈ فارم میں ہم اس کو سیل اوٹ کرنا چاہیں تو پھر ہم یہاں سے وہ لیگورڈ فارم کے لیگورڈ سٹوڈی ٹینک سے ہمارے اس کے بعد کدھر جائیں گے اس کا میرے مقصد ہمارا یہاں تین پروسس ہو رہے ہیں جو ڈریکٹ ممبرین سے بنتا ہے وہ تھرٹی ٹو پرسنٹ بنتا ہے تھرٹی ٹو پرسنٹ سے ہم مزید اس کے ویپرشن کرتے ہیں ایک پر مارکیٹنگ ریمان وہ ففٹی پرسنٹ منا آیتے ہیں ففٹی پرسنٹ بھی ڈریکٹ سیل ہو جاتا ہے اور اس کے اس کے علاوہ ہم مزید اس کی مزید کنسٹ ہائی کرتے ہیں اور اس کو فلیس منا آیتے ہیں جو نائیٹی ایٹ پرسنٹ ہے آب ہمیں جو اگلا پروسس ہے آپ دخائیں گے ہمارا ففٹی پرسنٹ کیسے بنتا ہے آجا یہ ففٹی پرسنٹ ہو گیا ہے یہ تھرٹی ٹو پرسنٹ ہو گیا ہے آگے ہم ففٹی پرسنٹ کی طرف جا رہے ہیں چلیں چلیں جی ناظرین بچ سب ہمیں کس طرح سے جاتا ہے جی ناظرین ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں فلیکس بنتی ہیں یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں بچ سب ہمیں یہاں بتائیں گے کہ یہاں کیا پروسیجر ہوتا ہے اور یہاں اگلے مرحل کون کون سے ہیں جی بچ سب ہم جب کاسو سوڑا تھرٹی ٹو بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ففٹی پرسنٹ کرتے ہیں ففٹی پرسنٹ کو مزید ہم اس کی کنسٹرٹی ہائی کرنے کے لیے فلیکس بنتی ہیں بیسکلی یہ ہمارا فلیکنی جو نیٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ففٹی پرسنٹ ہے ہم اس کی کنسٹرٹی ہائی کرتے ہیں پھر مزید ڈرائنگ ہوتی ہے اور فالنگ فلوک کو وہاں پورا سسٹم لگا ہو گیا ہے ہمارا جس سے ہماری فائنل کنسٹرٹیشن ڈرائنٹی پرسنٹ ہوتی ہے چلو بٹ سب نے بتایا تو ہے ٹھیک ہے آگے شور بھی ہے مچینری کا لیکن ہم اونچا بولنے کی کوشش کریں گے تاکہ ناظرین آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ کس طرح پروسس ہو رہا ہے یہ ذرا دکھائیے یہ فلیکس ہے نا جی یہ فائنل پرولیکٹ ہے جو نائیٹی ایٹ پرسنٹ ہے فلیکس ہے جیسے ہم فلیکس کہتے ہیں یہ فلیکس ہے ناظرین یہ فلیکس ہیں اور یہ اس سے اگلا پروسس ہے پروسیجر ہے اگلا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی آگے جو ہے یہ دیکھیں آپ آجا بٹ سب بتائیے ناظر صاحب آپ اس کو ٹوٹل بریف کریں کہ ہمارا بٹ سب کیسے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس 50% کاسٹک آتا ہے ہم اس کو پروسس کر کے 99% تک لے کے جانا ہوتا ہے اس کے لئے ہم دو دو ٹکنولوجی یوز کر لیتے ہیں ایک تو ویکیوم ٹکنولوجی ویپریشن کے لئے ایک ہم لوگ ہیٹ ٹرانسور ٹکنولوجی فالے فیلم ویپریشن کے لئے یوز کر دیں پہلے فیز میں ہمارا جو کاسٹک 50 سے 60 ہو جاتا ہے اور اگلے فیز میں ہمارا کاسٹک 60 سے 99% ہو جاتا ہے اور فائنل میں ہم لوگ اس کو کول کرتے ہیں اچھا یہ بن جاتا ہے اور میں ناظرین اگلا مرالہ جو اس کے بعد پیکنگ کا مرالہ ہے آئے میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ آتا ہے اور آگے جو ہے مشینری اس کو کس طرح سے پیک کر کے تھیلوں میں جو ہے یہ مارکٹ کے لئے یہ کیمیکل جو ہے کاسٹک سوڈا جس کو ہم کہتے ہیں یہ کاسٹک سوڈا جو ہے وہ مارکٹ کے لئے یہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سے پھر پروسس ہو جاتا ہے انڈسٹری کے لئے انڈسٹری کے لئے اور اس کے بعد یہ کس کس کام آتا ہے ذرا بتائیے یہ آپ کے دقریبا ہر کنزیوم کنزیومر انڈسٹری آپ کے اندر گوڈز اندر ایف ایم سی جی کے اندر شوکر انڈسٹری کے اندر دقریبا ہر ایوری انڈسٹری کے اندر یہ یوز ہو جاتا ہے ہاؤسورڈ کے اندر یوز ہوتا ہے گھروں میں یوز ہوتا ہے اس کے کاربن جو ہے سوپ انڈسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے شوکر انڈسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے میں ہم لوگ کافی سارے یوز کہہ رہے ہیں جو ہمارا کے اندرسٹیل یوز آتی ہیں اس کے علاوہ گریلو یوز کے لیے آتی ہے اس میں بہت ساری پرڈکٹس میں یہ یوز ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں عام دکانوں پہ بھی فروخت ہوتا ہے یہ ٹوٹلی ہمارا یہ ان ہاؤس ہے اور اس کی لوکل زیادہ دیمان لوکل جیس کی لوکل ہے یعنی یہ پاکستان میں زیادہ تار یوٹلائز ہوتا ہے اچھا آپ بھی یہاں پہ ساتھ ہی میرے نام محمد اکرام ہے سر میں ازر شیفٹ انجینئر یہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں ستارہ کیمیکل میں جی یہ مجھے اگر آپ میرا کیمرہ من دکھا سکے تو یہ بڑے بڑے ٹینکس مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں اپنا ٹینک کی نماز جو ہے یہ کیا بڑی بڑی چیزیں اس میں کیا یہ کیا پروسس ہوتا ہے اس میں جو ہمارا فائنل فیفٹی پرسنٹ کا سوڑا بنتا ہے وہ ہم بیسکلی ہم یہاں سٹوری کر رہے ہیں یہاں سے ہم ڈریکٹ سیل کا بھی کر رہے ہیں اور ہم اس سے مزید جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ میں آ رہے ہیں وہ بھی یہی سے فیڈ ہوتا ہے فائنل ہمارے فائنل سٹوریج ٹینکس ہیں فائنل سٹوریج ٹینکس تو اس کے بعد اگلا پروسس بھی ہمیں دکھائیں گے جو آپ گاڑیوں تک جانے کے جہاں سے ہماری گاڑیوں کی فیلنگ ہو رہی ہے ابھی ہم وہاں جی ناظرین گاڑیوں کی فیلنگ تک چلتے ہیں کہ پروسس کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے یہ مکمل کیسے ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں جی ناظرین یہ میں آپ کو لازت ان کا فیلنگ پروسس جو ہے جہاں گاڑیوں میں یہ کاسٹک سوڑا جو ہے وہ گاڑیوں تک کس طرح سے پہنچا جاتا ہے یہ ٹینکرز کا جو پروسیجر ہے یہ کیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ سب بتاتے ہیں بڑھ سب یہ دراصل کس طرح سے یہاں تک آپ وہ تو مرحلہ ہم نے دیکھا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے لیکر پروڈکس ہے وہ یہاں فیلنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارا کاسٹ سوڑا ہے جو تھرٹی ٹو پرسنٹ ہے یا فیفٹی پرسنٹ ہے اس کے علاوہ سوریم ہائپو کلورائٹ ہے اس کی بھی فیلنگ ہم یہی سے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ہے ایسی ایل وہ بھی ہم یہاں سے دسپیج کرتے ہیں بیسکلی مارا فائنل دسپیج جو لیکر کی شکل میں ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے مطلب یہ فائنل دسپیج ہے یہاں سے پروسس آپ کا مکمل ہو جاتا ہے جی ناظرین یہ آپ نے کاسٹک سوڑا کے حوالے سے پورا پورا جو آہ لیکوڈ پروڈکس ہے اس کا جو فائنل یہاں پہ آہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا اوپر آپ دیکھیں ایک آہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کے تھرو وہ گاڑیاں لگی ہیں اس میں وہ فیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ اور اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے تو یہ فائنل سٹیج ہے وہاں ہم نے آپ کو فلیکس کی دکھائی ہے اور یہاں ہم آپ کو لیکوڈ جو ہے وہ اس کی دکھا رہے ہیں یہاں پہ فیلنگ میں ناظرین آپ کو یہاں کے جو آپریشن کے ڈریکٹر ہیں اور کمرشل کے ڈریکٹر ہیں حسیب صاحب ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا ہے ناظرین آج ہم نے آہ آہ آل موسٹ کافی وقت یہاں پہ گزارا آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو میاں ادریس صاحب جو ہیں یہاں کے سی ایو ان سے ہم نے آپ کی بات کروائی ان سے ہم نے پوچھا ان سے کامیابی کے راز جانے اور جو انہوں نے اصول پسندی کی باتیں کی وہ آپ تک ہم نے پہنچائیں اس کے بعد ہم نے پوری جو ہے پلانٹ جو ہے وہ یہاں پہ وزٹ کیا اور جو پروسس ہے اور پرڈکٹ کے فائنل ہونے تک ہم نے آپ کو دکھایا لیکن اس میں تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ ایک نوجوان جو ہیں جو مستقبل ہیں انڈسٹری کا ان سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں خواہ کم وقت کے لیے ان کے پاس تھوڑا سا وقت تھا تو میں نے کہا کہ آپ کم وقت تھی سہی لیکن ہمیں تھوڑا سا وقت دیں دونوں ان کی مہربانی ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا یہ حسیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ ہیں ڈیریکٹر کمرشل اینڈ پروڈیکشن اور آپریشن اور ان سے جناب بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے فادر کو کیسا پایا اور انڈسٹری کے حوالے سے وہ بزنس ہی انہوں نے کیوں چوز کیا اور آگے کیا دیکھتے ہیں اس کا مستقبل جو ہے وہ پہلا سوال تو آپ پہ یہ ہے کہ جی میں نے انڈسٹری کو کیوں اپنا ہے as my profession ایکشلی میرا اپنا point of view یا philosophy ہے کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اس کے بزرگ یا والدین اور جو ایک ان کا انسیسٹرل بزنس یا کام رہا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کے ساتھ education تو آپ نے لی ہوتی ہے لیکن جو آپ کو ایک تجربہ ملتا ہے اس تجربے کی کوئی قیمت یا کوئی value نہیں ہے جو آپ کو کہیں سے بھی بزار سے خریدہ ہونے مل سکتا ہے جو کہ آپ کو آپ کے والدین سے ہی مل سکتا ہے تو اپنے بزنس میں آنے کا ایک basic philosophy یہ بھی ہے کہ جو آپ کے والدین کا اور آپ کے بڑوں کا ایک تجربہ ہوتا ہے وہ compliment کرتا ہے اس کو جو کہ آپ نے نئی education لی ہوتی ہے جی بالکل اس لنک کرتا ہے ساتھ لنک کرتا ہے education آپ کے پاس ہوتی ہے modern advanced اور تجربہ ہوتا ہے آپ کے پاس 25-30 سال کا جب دو چیزیں compliment کرتی ہیں تو اس کا ایک جو success rate develop ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ اس چیز سے ہوتا ہے جو کہ آپ نے اگر let's say آپ نے education لی اور پھر آپ نے ایک ایسا نیا venture شروع کر دیا جس میں آپ خود ایک نئے ہیں تو that is یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کے بڑوں نے سفر تیہ کیا تھا جتنی منزلیں انہوں نے تیہ کی جس منزل پہ وہ پہنچے آپ نے بنیاد وہی سے شروع نہیں کی آپ نے start وہاں سے لیا جہاں سے کامیابی انہوں نے مکمل کی اور اس کو آپ بلندیوں تک لے کے جانے جانے کے لیے آئے اور مزید آپ والد صاحب کے جو اصول ہیں ان پہ آپ نے کتنا عمل کیا اور آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کے اصولوں پہ آہ کامیاب آپ ہوئے ان کی جو بات ہے اس پہ آپ بتائیں کہ جی جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں توقع کی بات کرتے ہیں وہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں کہ دین اسلام فطرت ہے اس حوائے حسنہ کی بات کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ترقی آگے جا کے کر سکتا ہے یہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ آپ نے جب اس پہ عمل کیا ان کے اصولوں پہ تو آپ کو کہاں پہ رکاوٹ آئی اور اگر نہیں آئی تو وہ ذرا نوجوانوں کے لیے بتائیں جی میں پہلی بات تو جو اصولوں کی بات آپ نے کی تو جو پہلا ایک بڑا بیسک اصول میں نے دیکھا اپنے کاروبار میں اپنی پریکٹیکل لائف میں میں جب سے آیا ہوں وہ ہے شاید اس کی انہوں نے بات کی ہو اس بات میں بھی جو کہ ایک بہت بیسک فیکٹر رہا ہے ہماری گروپ کی کامیابی میں وہ ہے زکاة کی پروپر کیلکولیشن اور اس کی آدائی کی کیا بات ہے یہ ایک حصہ ہے حقوق العباد کا اب جب میں نے اپنے ڈھائی تین سال چار سال کی کیریئر میں یہ دیکھا چار سال ہو گئے مجھے اپنے پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں گھر پہ بھی اور کاروبار میں بھی جس کمپریہنسیو طریقے سے زکاة کی کیلکولیشن ہوتی ہے اور اس کی پھر ادائی کی کا ایک نظام ہے جو کہ پورا سال چلتی رہتی ہے یہ ایک ایسا بیسک پرنسپل ہے جس سے میں ناٹ اولی نہ صرف امپریس ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمپریہنسیو شاید اس طرح کا نظام عام دیکھنے کو نہ ملتا ہو اس کا ایڈوانٹیج یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو حق آپ کے مال پر اللہ میاں کا ہے جب آپ اس کو پراپر طریقے سے ادا کر دیتے ہیں جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ اگر میرے پاس سو من گندم ہے اور اس میں سے دھائی من میں نے اللہ کو دے دی تو میں نے اپنی ریمیننگ گندم کو یا اپنی ریمیننگ ایسٹ کو پاک کر لیا جو کر لیا تو جب آپ کا ایسٹ پیور ہو جاتا ہے then it is free from all the hazardous things of you know life and material hazards of life جب میں مزینی طور پر مطمئن ہوں کہ یار یہ میں نے اس پہ اپنا اللہ تعالی کا جو میرے پہ حق تھا میں نے ادا کیا تو اس کے in return جو اللہ تعالی پر آپ کا حق ہوتا ہے جو برکات جو اس کی طرف سے نازل ہوتی ہیں آپ کی طرف جو وہ وہ جو ہے اصل میں وہ آپ اچیف کرتے ہیں تو ناظرین یہ ایک بہت میں لمحے فکریہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ فرائز جو ہیں یہ ان کی ادائیگی ہر صورت جو ہے وہ ہونی چاہیے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے حسیب صاحب چونکہ مجھے ان کا confidence دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے یہ ستارہ chemical کا مستقبل بھی ہے ستارہ group of industry کا مستقبل نہ اور ہمارے پاکستان کا یہ asset ہیں اور یہ نوجوانوں کے لیے ایک message ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت مواقع ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں رکابتیں تو ہر جگہ پہ ہیں پوری دنیا میں آپ چلے جائیں لیکن پاکستان جیسا ملک الحمدللہ کوئی نہیں ہے یہاں اگر ہم قومی یقیتی کا ثبوت دے آپ اس میں اکٹے ہو جائیں اور ایسے مواقع پیدا کریں جن سے پوری دنیا سے راب ہو نہ کہ ہم پاکستانی اور پاکستان جو ہے اس عمل کی دلیل بنے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آخر میں میں نوجوانوں کے لیے ایک message جو ہے وہ ضرور لوں گا عصیب صاحب سے جی عصیب صاحب میرا تو message یہی ہے اپنی youth کے لیے کہ ہاں unfortunately ہماری youth جو ہے ان کی values جو ہے نا وہ unfortunately they are lack in the values ہماری جو values ہیں وہ ایک ایک بڑا 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 to the point message ہے ہماری youth کے لوگ جو نوجوان ہیں وہ جب پڑھ لکھ کے نکلتے ہیں تو ان کی بڑے high ambitions ہوتے ہیں اور وہ بڑے کم عرصے میں بہت زیادہ جلدی اوپر جانا چاہتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ step by step یا وقت ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے تو وہ ایک fantasy کی دنیا ایک fantasy کی world میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں سے کوئی ٹھوکر کھاتے ہیں تو پھر وہ life کو بڑا other way round لیتے ہیں تو میرا بڑا sincere مشورہ to the youth of Pakistan is کہ ہم اپنے جو goals life میں set کریں یا targets they should be time oriented we should give some time to ourself and to those goals پھر جب آپ وہ time ان کو دیتے ہیں then they start getting accessible to you and when they get accessible to you then that is how your success become and then how you stable your life بہت بہت شکریہ عصیب صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین جیسا کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاشرہ میں آج جو society کا جو ایک پہلو دیکھا میں تو اس کو سبز پہلو کہوں گا جو پاکستان کی امید ہے میں پاکستان کا ایک روشن ستارہ سمجھتا ہوں ستارہ کیمیکل کو اور میں دعا گو بھی ہوں کہ دن دگنی رات چگنی اللہ تعالی اس میں ان کو ترقی نصیب کرے مجھے پروگرام کے اختتام پہ ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ میری دعاوں میں ایک درد جگمگاتا ہے میری دعاوں میں ایک درد جگمگاتا ہے یہ میرے ہاتھ پہ کس نے مسئل دیئے جگنوں آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ